دوستو جب سے بگ بوس شولا کے وینر ایم سی سٹین بنے ہیں ان کے چرچے سوسل میڈیا پر اب ہر طرف ہے وینر بنتے ہی ایم سی سٹین کئی میٹ اپ اور پارٹیوں میں بھی جاتے ہوئی نظر آئے ہیں ابھی حالی میں انہیں فرا خان کی پارٹی میں دیکھا گیا جس میں موجود بگ بوس کے کئی کنٹسٹینٹ اور بڑے بڑے سیلیبریٹی بھی آئے ہوئے تھے حالی میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ایم سی سٹین اور سانیہ میڈیا کے بیچ ریشتے کو لے کر سوسل میڈیا پر کئی خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ دونوں ریلیسنسیپ میں آنا چاہتے ہیں فرا خان کی پارٹی میں بھی دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تھا اور دونوں میں ایک الگی بونٹ دکھ رہا تھا لیکن دوستو آپ آپ کو بتا دے کہ بھارت کی دگرش ٹینس پلئر سانیہ میڈیا کا آج یعنی پانچ مارڈ 2013 کو ہیدر آباس میں آخری میچ ہے انہوں نے کچھ سمیں پہلے ہی ریٹائنمنٹ لیا تھا اور آج ان کا فیر ویل میچ ہے اس میچ میں بی ٹاؤن کے کئی بڑے بڑے سیلیبز بھی آئے ہیں تو ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بیچ بیگ بوس سولا کے وینر ایم سی سٹین نے بھی اس میچ میں آ کر سرکت کی ہے سٹین کے سانیہ میڈیا کے ساتھ تصویر اور ویڈیو سوسل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں دیکھا گیا کہ ایم سی سٹین اور سانیہ میڈیا آپس میں ایک دوسرے کو حق کرتے ہوئے نجار آ رہے ہیں اتنے نہیں دونوں کا بونڈ الگی لیول کا نجار آ رہا ہے جہاں ایک طرف دیکھا گیا کہ سانیہ میڈیا نے حق کرنے کے بعد میں دونوں آپس میں بات کرتے ہیں نجار آئے جس کی ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور فینس بھی اب ان دونوں کے بونڈ کو دیکھ کر اپنی اپنی پرتی کرائے دے رہے ہیں ایک فینس نے لکھا کہ جس طرح سے سانیہ میڈیا اور ایم سی سٹین کی جوڑی ہے وہ نیشٹ لیول کی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے جبکہ دوسرے فینس نے لکھا کہ سانیہ میڈیا کا پتی ہے جس کا نام سویر ملک ہے یہ جوڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جبکہ تیسرے فینس نے لکھا کہ دونوں ایک ساتھ کافی اچھے لگ رہے ہیں بارال دوستو آپ ان دونوں کی جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی تاہترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد